سورٹس ایسی او کبھی بھی اکیلے کام نہیں کرتی یہ میرا بھی ماننا ہے اور یہ بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ ایسی او کو ایک اچھی ایسی او کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ویب سیٹ بھی اچھی ہونی چاہیے اور اچھی ویب سیٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اچھا ڈیزائنگ بھی ہونا چاہیے اور اچھی ڈیولپمنٹ بھی ہونی چاہیے سو اگر آپ کو یہ لگے کہ ایسی او جو ہے وہ اکیلے کام کرے گا تو ایسا ممکن نہیں ہے کیونکہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایسی او میں مختلف پہلو ہیں جس کو ہم رینکنگ فیکٹرز بولتے ہیں اس میں آن پیج رینکنگ فیکٹرز بھی ہیں اس میں آف پیج رینکنگ فیکٹرز بھی ہیں اور پھر اس میں ٹیکنیکل رینکنگ فیکٹرز بھی آتے ہیں سو یہ وہ رینکنگ فیکٹرز ہیں جو مل کر آپ کی ایسی او کو بہتر کرتے ہیں سو ایسی او جو ٹیکنیک ہے بیسیکلی وہ انہی ڈیفرنٹ چیزوں کا نام ہے جو آپ ڈیفرنٹ ایکٹیوٹیز یہ کرتے ہیں تو اس سے ایسی او ایک پروسیس پورا کمپلیٹ ہوتا ہے سو اس پروسیس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے صرف ایک بندے کی ایفرٹس ریکوائیڈ نہیں ہیں آپ ایک بندہ کر سکتا ہے لیکن آپ کو نورملی ڈیپینڈنسی ہوتی ہے کہ آپ کو کبھی نہ کبھی ریلائے کرنا پڑتا ہے اچھی ویب سر بنانے کے لیے اچھی ڈیویلپنٹ بنانے کے لیے اس بات پر ضرور بحث ہو سکتی ہے کہ ایک بندہ جو ایک اچھا ایسی او بھی ہے وہ اچھا ڈیویلپر بھی ہے اور وہ اچھا ڈیزائنر بھی ہے جو کہ قدر ممکن نہیں ہے لیکن اگر وہ ایسا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ایسی او بزاتے خود ایک سرویز اکیلے چلنا مشکل ہے ایسی او کی ریلائنس ہے ڈیزائن اور ڈیویلپنٹ کے اوپر تو ان دونوں چیزوں کو مل کر ایسی او کے ہلپ کی جا سکتی ہے کہ ایسی او بہتر ہو جائے لیکن اس میں ایک چیز انڈرشنڈ کرنا ضروری ہے کہ جب آپ ایسی او کر رہے ہیں تو آپ کا کام لانگ ٹرم ہے آپ نے زیادہ دیر تک اور مسلسل کام کرنا ہے میرا یہ ماننا ہے کہ ایسی او کام تب سے سٹارٹ ہو جاتا ہے جب سے آپ نے بزنس کرنے کا سوچا ہوتا ہے اور ایسی او کام تب تک چلتا ہے جب تک کہ آپ نے بزنس کرنے کا عیادہ رکھا ہوا ہے سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ نے ایسی او کرنی ہے ایسی او تب تک چاہیے جب تک آپ کا بزنس ہے سو یہ ایک نیور اینڈنگ سرویس ہے یا نیور اینڈنگ پراسس ہے جو آپ کو کرتے رہنا ہے کیونکہ مارکٹنگ کے بغیر آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ آپ کو سیز ملیں گی اور آپ کو لیڈز ملیں گی مارکٹنگ کریں گے تو آپ کا بزنس چلے گا اور ڈیجیٹل میں مارکٹنگ بہت طریقوں سے ہوتی ہے لیکن سب سے پاورفول جو سب سے امپورنٹ ہے وہ سرچ انجن سے ٹرافک لینا ہے اور اسی کے لیے ہم ایسی او کرتے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کہاں پر ہم ڈیفرنشیئٹ کرتے ہیں سب کی اپنے اپنے رولز میں سو فور ایکسیمپل اگر آپ نے ایک بزنس کھولنا ہے تو آپ کیا کریں گے آپ ایک ڈومین لے کر ایک ہوسٹنگ لے کر اس پہ ویب سائٹ کا سوچیں گے اس پہ ویب سائٹ بنوائیں گے وہ بنانے کے لیے آپ کو ایک ڈیزائنر شاہی ہے جو آپ کی ویب سائٹ ڈیزائن کرے گا اور وہ ڈیزائنر ڈیزائن کرنے کے بعد وہ ویب سائٹ ڈیویلپر کو دے دے گا جو ڈیویلپر اس ویب سائٹ کے ڈیزائن کو ایش ٹی ایمل لینگویج جو کہ ہائپر ٹیکس مارک اپ لینگویج میں کنورٹ کرے گا یہ وہ لینگویج ہے یہ وہ زبان ہے جس میں پورا انٹرنیٹ چلتا ہے تو آپ اگر کسی بھی ویب سائٹ کا کوڈ دیکھیں جس پہ وہ بنی بھی ہوتی ہے اس کوڈنگ کو ایش ٹی ایمل بولتے ہیں وہ ایش ٹی ایمل میں کنورٹ کرنے کے لیے ڈیزائن تو ڈیزائنر دیتا ہے لیکن ڈیویلپر وہ کوڈنگ لکھتا ہے وہ جب کوڈنگ لکھ کر اس ویب سائٹ کو انٹرنیٹ پر چلنے کے قابل بناتا ہے تب کوئی اس کو دیکھ سکتا ہے سو ڈیویلپر کیا کرتے ہیں کہ ڈیویلپر وہ کوڈ اچھا بناتے ہیں ڈیپینڈنگ آن کے ڈیزائن کے طرح اچھا ہے جو ڈیزائن ہے وہ ڈیزائنر نے تو ایمیج بنا کے دے دیا ڈیویلپر کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ اس ایمیج کو میک شور کرے کہ نیٹ پر وہ ویب سائٹ ویسے ہی دیکھنی چاہیے جیسے ڈیزائنر نے بنائی تھی اگر وہ نہیں دیکھ رہی تو ڈیزائنر نے تو اپنا کام ختم کر دیا لیکن ڈیویلپر نے اپنا کام ختم نہیں کیا لیکن ان دونوں کے کام ختم ہونے کے بعد جب ویب سیٹ لائیو ہو جاتی ہے ڈیویلپر جب ویب سیٹ بنا لیتا ہے تو آپ کا کام شروع ہو جاتا ہے کیسا کہ میں نے پہلے کا آپ کا کام تو پہلے سے شروع ہو گیا وہ مزید میں explain کر دیتا ہوں وہ کیسے کہ for example اگر آپ نے online shopping پر ویب سیٹ بنانی ہے اگر آپ نے کوئی کپڑے بیچنے ہیں یا جوتے بیچنے ہیں آپ domain کا نام for example اگر لوگ online shopping سرچ کر رہے ہیں اور اگر آپ online shopping domain register کرا لیتے ہیں تو گوگل کو لگے گا کہ آپ بالکل exact result ہے domain کا نام سوچنا بھی basically SEO کی تحت ہی اگر سوچا جائے تو آپ کو بڑا helpful رہتا ہے اس طرح سے بہت چیزیں جو ہیں وہ SEO پر شروع دن سے ہی matter کرتی ہیں اس کے بعد جیسے کہ ہمیں پاتا ہے کہ گوگل بہت سارے technical factors کو consider کرتا ہے جس میں design ایک بہت important factor ہے اگر آپ کو design بہت heavy ہوگا اگر designer کو یہ نہیں پتا کہ website اگر heavy ہوگی تو SEO اچھی نہیں ہوگی تو آپ نے designer کو یہ بتانا ہے کہ website heavy نہیں ہونی چاہیے کوشش کریں کہ images پہ کم سے کم rely کریں اور colors جو ہیں وہ coding میں زیادہ زیادہ colors ڈالیں نہ کہ آپ کو ہر جگہ images ہوں کیونکہ images جب load ہوتے ہیں وہ time لیتے ہیں اور ان کا size زیادہ ہوتا ہے اگر آپ یہ چیز coding کے طرح handle کریں اور یہ css یا html کے طرح handle کریں تو آپ کا design جو ہے وہ زیادہ بہتر بھی رہتا ہے وہ زیادہ lightweight بھی رہتا ہے جیسے آپ کا design lightweight ہوتا ہے وہ google friendly ہو جاتا ہے کیونکہ google کی ایک بڑی specific requirement ہے کہ آپ کی website speed optimized ہونی چاہیے اور اس کا بہت زیادہ انحصار website کے size کی اوپر ہوتا ہے جو کہ designer control کرتا ہے same goes for the developer اگر developer آپ کی website code کر رہا ہے اور اس کی coding میں مسئلے ہیں اس کی coding میں errors ہیں جو google کو کچھ sections کو crawl کرنے میں مسئلہ کر رہی ہے تو وہ کیا کرے گا کہ google اس کو punish کرے گا یا google اس کو اچھے rankings نہیں دے گا تو آپ نے as a marketer ان دونوں کو guide کرنا ہوتا ہے کہ کیسے اچھا design بنایا جا سکتا ہے کیسے اچھی development کی جا سکتی ہے جو کہ google friendly ہے and then آپ اپنا کام شروع کرتے ہیں جو کہ بعد میں ان دونوں کے ساتھ parallel میں شروع ہو جاتا ہے ایک چیز بڑی important جو note ہی ہے کچھ لوگوں نے اور میرا بھی experience رہا ہے کہ اکثر developer یہ سمجھتے ہیں کہ صرف وہ کچھ factors مطلب website اگر speed optimize ہو گی ہے تو SEO ہو گئی ہے اگر اس نے code اچھا لکھ دی ہے تو SEO ہو گی ہے یہ غلط فہمی کرنا دور کرنا بہت ضروری ہے کہ اکثر developers کو یہ لگتا ہے کہ SEO صرف ان کی capabilities کی حد تک limited ہے جو کہ ایسا نہیں ہے SEO ایک بڑا لمبا process ہے اور developer ایک اچھا developer ایک اچھی SEO کر سکتا ہے لیکن developer جو کام کرتے ہیں SEO صرف اس حد تک محدود نہیں ہے SEO میں ایک long term process involved ہے جو بعد میں marketers کو handle کرنا ہوتا ہے اس میں keyword research involved ہے اس میں article writing ہے اس میں مختلف چیزیں ہیں سو کچھ لوگوں کو کچھ developers کو یہ غلط فہمی ضرور ہوتی ہے اور اکثر وہ اعتراض بھی کر رہے ہیں کہ ہم نے تو SEO کر دی ہے وہ بات کچھ حد تک ٹھیک کرتے ہیں کہ وہ SEO friendly website تو بنا سکتے ہیں لیکن صرف SEO friendly website بنانے کا کام ہی نہیں ہے اس کو مزید چلانا بھی ہے اس کے مزید پوری ایک process ہے جو کہ ان کو شاید نہیں پتا ہوتا اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں یہ understand کرنا ہے کہ کہاں پر designer کی job شروع ہوتی ہے کہاں اس کی job ختم ہوتی ہے کہاں developer کی job شروع ہوتی ہے کہاں اس کی job ختم ہوتی ہے اور کہاں SEO professional کی job شروع ہوتی ہے جو کہ میں نے بتایا ہے کہ شروع سے لے کر اور end تک جب تک business exist کرے گا یہ آپ کی ساری کی ساری responsibility ایک اچھے SEO کے اوپر ہوتی ہے جس میں اگر google پہ rank کرنا ہے تو وہ مسلسل کوشش کرے گا کہ website google friendly رہے موسیقی